بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت اہم اور خصوصی بیماری جس کی علامات کو جاننا ہر شخص کے لئے ضروری ہے ہارٹ اٹیک جیسے ہی اس جزیز کا نام لیا جائے کیا ہم کسی سے سن لیتے ہیں تو ایک خاف سا ہو جاتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہونا بھی جائیے ہارٹ اٹیک کی خاص سمٹم کو دیکھیں گے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ اس کی خاص خاص سمٹمز اور اس کی فاسچیج وغیرہ کیا ہے اس کی نو آئو کے بارے میں سب کو معلوم ہونا چاہیے مگر ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دمانا تو بلکل بھی نہ بولیے گا کیونکہ ایسی انفورمیٹی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کسوہ میڈیکل ورلڈ پوائنٹ سیون ہیڈ سکس کے پلیٹ فارم سے ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے کہ دل کی شریانوں میں خون کے بہنے کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے یعنی شریانوں میں بلٹ کلوٹنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میں خون کا فلو رک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن جاتا ہے آئیں دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک کی خاص خاص سمٹم کیا ہیں اس میں سب سے خاص سمٹم جو ہے اس میں چسپین کا ہونا یعنی سینے میں درد کا ہونا اور یہ درد سینے سے شروع ہوتا ہے اور جبرے کی طرف جاتا ہے اور یہ لیفٹ ہینڈ کی طرف بھی جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پشن کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے یعنی پسینہ بہت آتا ہے نوزیا وامیٹنگ کا ہونا سانس لینے میں پشن کو دکت محسوس ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی اہم سمٹم ہے لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ فیمیل پیشن یا ڈائیبیٹک پیشن ان کے سمٹم کچھ چینج ہوتی ہے یعنی یہ پیشن جو ہے وہ اس سینے میں درد کی شکایت نہیں کرتے انہیں سینے میں درد محسوس نہیں ہوتا ان کی خاص خاص سمٹم اگر ہم دیکھیں تو انہیں اس سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یہ ان کی بہت اہم علامت ہے اور کبھی کبھی کچھ مریضوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور یہ سمٹم بلکل اچانک پیشن کے ساتھ پیش آتی ہے چلیں اب ہارٹ اٹیک کے کاؤسز پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں ان میں خاص کاؤسز میں ایج فیکٹر شامل ہے یعنی عمر کا بڑھ جانا شوگر بلڈ پیشن کے مریض اور ساست کلوسٹرول کا بڑھ جانا بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے وہ مریض جو سیگرٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیملی ہسٹری بھی بہت میٹر کرتی ہے یعنی جن کی فیملی میں اگر ہارٹ اٹیک شامل ہے تو ان کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ انہیں بھی ہارٹ اٹیک ہونے کی چانس بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یعنی موٹاپہ بھی ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ ہے سٹریس بھی ہارٹ اٹیک کی ایک اہم علامت ہے اس کے علاوہ بہت سے سیمٹوم اور کوزز ہیں ہارٹ اٹیک ہے مگر آج جو ڈسکس کی ہیں وہ بہت زیادہ اہم سیمٹوم اور کوزز ہیں چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آخر ہارٹ اٹیک کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہے ہارٹ اٹیک کی بہت سارے مختلف طریقے ہیں ڈائیگنوز کرنے کے اس میں ایزی جی کرنا بلڈ نس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو ایمرجنسی کی صورت میں ہارٹ اٹیک کا الٹرسون بھی کیا جاتا ہے یعنی دل کا الٹرسون یعنی ایکو کارڈیو گرافی کہتے ہیں اس سے بھی ڈاکٹر معلوم کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہارٹ اٹیک کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں اس کا بس طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ کی شریعانے کو دیکھتے ہوئے اور جہاں بلڈ کلوٹنگ ہے وہاں پر سٹینڈ ڈال دیتے ہیں یہ ایک کوئی بیس طریقہ ہے اس میں ہارٹ کے لیے جو ہے وہ بہت سیف طریقہ ہوتا ہے یہ ہارٹ کو بالکل ڈیمیج نہیں ہونے دیتا اور ہارٹ اٹیک سے پیشنٹ جو ہے بہت جلدی کورنگ کی طرف آ جاتا ہے اس میں ایک خاص بات جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے ایسی صورتحال اگر آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے تو اگر پیشنٹ کے پاس یا گھر میں ڈسپرین ہے تو وہ یا تو زبان کے نیچے رکھ لے یا پھر فوری طور پر اسے پانی میں حل کر کے پی لے تو یہ پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد فوری طور پر ایمیجنسی میں ہاسپیرل آ جائے تو یہ تھی ہارٹ اٹیک کی کچھ خاص اور اہم معلومات انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ اس کے مطالق کچھ بھی جاننا ہے یا پوچھنا ہے تو ضرور مجھے کمیل کریے گا ابھی تک میری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے آخر میں ایک بات اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت زیادہ خیال رکھئے کیونکہ زندگی بہت